موسیقی ہلو ورن السلام علیکم عمر چیما کے ساتھ میں ہوں عزاز سید پروگرام ٹاک شاک میں آج کے ٹاک شاک میں ہم تین اہم ترین موضوعات پر آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے لاہور میں کچھ خواتین نے ریمارکس دیے ہیں جن کے بارے میں سوشل میڈیا پر ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ وہ پشتونوں کے خلاف ریمارکس دیے گئے ہیں یا پشتونوں کے خلاف لاہور سے کوئی آواز اٹھائی گئی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دیں گے اور حقائق بتائیں گے دوسرے نمبر پہ ہم بتائیں گے اس ریجن کے حوالے سے سب سے بڑی جو ڈیویلپمنٹ ہے متوقع ڈیویلپمنٹ ہے وہ شنگھائی کوپریشن اورگنیزیشن کا اجلاس ہندوستان میں ہو رہا ہے اس اجلاس میں پاکستان کے کچھ اعلی عہددار ہیں وہ شرکت کرنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں اس کے بارے میں ایک بڑی پیشرفت ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اگاہ کریں گے تیسرے نمبر پہ ہم اس موضوع کے اوپر بات کریں گے جو مینسٹری میڈیا کے اوپر نہیں ہے کہ اسلام آباد میں ایک خاتون کے ساتھ ایک عرب ملک کے سفارتکار نے مبعینا طور پر جو زیادتی کیا ہے اس پہ پیشرفت کیا ہے تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں عمر چیمہ سے بات کرتے ہیں چیمہ صاحب لہور سے پشتونوں کے خلاف آواز اٹھائی جاری ہے حقیقت کیا آئی ہے اور پورا واقعہ کیا ہے ذرا اس کو کانٹیکس کریں نہ پھر آگے بات بڑھاتے ہیں شاہر جی بات یہ ہوئی ہے کہ اب یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ عمران حان کا کےپی میں ایک ہولڈ ہے اچھا پہلے بھی ہم سنتے آ رہے تھے کہ انہوں نے تقریباً کچھ دو ہزار بندہ رکھا ہوئے کہ جیدہ جلسے برا کرتے ہیں آپ ان کو کہہ لیں جی کہ ان کے بڑے فدائی قسم کی ہیں یا کہ کوئی انہیں مختلف لوگ ان کو مختلف نام دیں گے کوئی کہے گا جی کہ ان کے بڑے ڈیڈیکیٹڈ ڈائی ہارڈ قسم کے سپورٹر ہیں ٹائگر اور ٹائگر اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے وہ کرائے پر رکھے ہوتے ہیں بندے جیسے ہوتے ہیں نا لڑکے بروزگار ہوتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے جی کہ مختلف جلسے میں وہ آگے آگے ہوتے ہیں کوئی جس طرح ہوتا ہے نا وہ ایک کمیسٹری میچ کر رہی ہوتی ہے لیڈر کے ساتھ کوئی بات کرے تو ہو ہا ہا تو لگتا ہے کہ یار لوگ جو ہے نا بڑا رسپانس دے رہے ہیں یہ بھی یہ الزام جو ہے یہ پی ایم ایل این پر بھی آتا ہے پی 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 بھی آتا ہے اچھا اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کے پی سے ان کے پاس آتے رہتے ہیں اب یہ ہے کہ جب لاہور میں جو کچھ ہوا ہے تو اس میں جس طرح علی مین گنڈا پور جو ہے اس کا وہ آ رہا تھا جی کہ اتنے بندے ہیں یہ اتنے پہنچ گئے ہیں یہ لے کر آئیں وہ کریں تو انہوں نے پہلے کوئی عمر میر نے بات کی دی کہ کوئی جو ہے نا کی پی سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں جو وزیر اطلاعات نگران وزیر اطلاعات عمر میر نے اور انہوں نے کہا جی کہ وہ نا کوئی اطلاعات ہیں کہ وہ دیشتگرد ہیں اچھا پہلے اس پر اطراز ہو گیا جی کہ اس نے پشتونوں کو دیشتگرد قرار دیا حالانکہ اس نے پشتونوں کو دیشتگرد قرار نہیں دیا اس نے کہا جی کہ کے پی سے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اطلاعات ہیں کہ وہ دیشتگرد ہیں اب جو ہے یعنی کہ آپ کے پی میں سارے پشتون ہیں اور کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے پشتون دیشتگرد نہیں ہیں ایسے یہ جیسے پورے پنجابی جو ہیں دیشتگرد نہیں ہیں یا پنجابی تالبان کا نام تو ہمارے ساتھ نہیں استعمال ہوتا ہم نے کبھی سوچے نہیں مجھے اب یا جب لوگ اتنے زیادہ سنسٹیف ہوتے ہیں تو میں بھی سوئی تھا ہوں کہ ہم نے تو کبھی سوچے نہیں ہے کہ پنجابی نام آ رہا ہوتا ہے جی پنجابی تالبان ہے تو ہیر یہ ہوا کہ لیٹس جو واقعہ ہے وہ کوئی زمان پار کی دو خواتین تھیں جن کا ہم نے کل ذکر بھی کیا تھا کہ وہ ادھر سے انکروچمنٹ ہٹانے میں بڑی خوش ہیں ایک طرح سے سیلیبریٹ کر رہی ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں جی کہ ادھر لوگ اتنے اس طرح بیٹھے ہوتے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ وہ کس قسم کے لگتے تھے انہوں نے کہا جو ہے نا کوئی وہ لگتا تھا کہ جیسے یعنی کہ نا وہ کوئی وہ اس نے کہا کہ پشتو سپیکنگ تھے ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ وہ دوسری نے بولی اس نے کہا کہ پشتون تھے اور تالبان لگتے تھے اچھا اب یہ ہے کہ پشتون جو ہیں کیا وہ تالبان نہیں ہوتے اب اس نے یہ تو نہیں نا کہا کہ جی وہ ساری جو ہیں یعنی کہ جی پشتون جو ہیں آپ کو پتا ہے طالبان ہے ایسی بھی بات نہیں اس نے کی تو جو ٹی ٹی پی ہے وہ کیا ہے مجارٹی جو ہے پشتون لوگوں پر یہ نا ہم نے جس طرح آپ نے پنجابی طالبان کی بات کی یہ بھی ان کے بھائی ہیں ان کے بھی کئی الائنس جو ہے ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اچھا اب یہ ہے کہ اس کو یہ ویڈیو جو ہے نا یہ کافی وائرل ہوئی اور اس میں وہ آئی جی کا شکریہ دا کر رہی ہیں کہ انہوں نے یہ جو ہے نا ادھر سے رکافٹیں ہٹائی ہیں ہمارے ہاں جو ہے ادھر بڑا پرابلم بنا ہوا تھا ایک تو وہ خواتین جو ہے ان کے حلاف کمپین شروع ہوئی ہے ان میں سے ایک خاتون جو ہے نا وہ کوئی کہیں پڑھاتی ہیں تو ان کے کالج میں کوئی کمپلینس جا رہی ہیں جی کہ یہ اس نے کیا ڈسکرمنیٹری رمارکس دی ہیں اب اتنا آپ شور کریٹ کر دیں کہ کوئی بندہ پوچھے نہ کہ اس میں ڈسکرمنیشن کیا ہے یا اس کا میریٹی چیک کر لیں جو زیادہ ہنگامہ کھڑا ہو گا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ مریم نواز نے ٹویٹ کر دی اور بھی نونلی کے لوگ ٹویٹ کر رہے تھے مریم نواز نے جو ہے یعنی کہ وہ ان میں سب سے ایک توانہ آواز ہیں اس نے بھی ٹویٹ کر دی اب جو ہے وہ پی ٹی آئی والے استعمال کر رہے ہیں جی کہ مریم نواز جو ہے وہ پشتونوں کے حلاف ٹھیک ہے تو اس پہ علاقے عمران حان کی آپ نے کی بیان ہے یعنی کہ میں ابھی اس کا دیکھ رہا تھا پرانے بیان کہ انہوں نے وہ پشتون جو ہے انہوں نے ریاست کے حلاف جنگ شروع کر دی پشتون جو ہے یعنی کہ وہ طالبان کے ساتھ مل گئے اچھا تب کوئی ہنگامہ نہیں تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ عمران حان نے بات کی تھی لیکن عزاز اس بات سے ہٹ کے میں آپ جو ہے یعنی کہ آپ بھی پنجابی ہیں ٹھیک ہے آپ کتنا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں پنجاب کو جو کر رہے ہوتے ہیں آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہیں دوسری قومیتوں کے جو اپنے لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں پنجابی جو ہے انہیں کہ ان میں سب سے زیادہ حوصلہ یہ کم از کم میں نے دیکھتا ہے اگر کوئی ہے کسی میں تو دکھائے مجھے بتائے کہ ہمارے اتنے لوگ جو ہیں وہ اتنے کرٹیکل ہیں اور کھل کر پبلیکلی بات کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے پنجابی اپنے آپ کو گالییں دے رہے ہوتے ہیں اکثر ججز کے حوالے سے بات ہوگی تو پنجابی سب سے زیادہ کرٹیکل ہوگا جی کہ پنجابی ججزوں ہیں وہ اس طرح کی ہوتے ہیں اور کوئی بات ہوگی کہیں کہ جی پنجاب جو اس نے بغیرتی کا مزارہ کی ہے پنجابی کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تو ایک وہ چیز ہے جو ہم اپنے آپ کو گالییں دے رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ میں نے خود جو اپنے کوئی دوسری قومیتوں کے لوگ ہیں دوست ہیں ان سے سنیں کہ یہ دفعہ وہ ہمارا مزارہ اڑھا رہے ہوتے ہیں بڑا ایک ایک جو ہے نا ایک حکارت امیز انداز میں ٹھیک ہے بے شک اس میں ایک مزارہ کیا ایلیمنٹ ہو ہم جو ہے یعنی کہ اس کو ٹالٹ کر رہے ہوتے ہیں کبھی ہم نے کوئی اس کو اتنا زیادہ پرسنل نہیں لیا عمر میں آپ کی بات کو ایڈ کرتے ہوئے آپ کو یاد ہے پسٹرے دنوں باچہ خان کی کانفرنس ہوئی تھی یہاں پہ اسلامباد میں مجھے بلایا تھا اس میں میں نے جو باتیں کی وہ میں نے عباچہ خان کی تعریف کی اور دل سے تعریف کی کسی کے کہنے پہ نہیں کی میں پنجابی ہوں اور میں نے بتایا کہ بیچ میں اس میں ہمارے پنجاب کی جو ایک اشرافیہ ہے بیسکلی مقصد جس کا تھا ہمارے پنجاب کی اشرافیہ جو ہے وہ کمپرمائز کرتی رہی ہے مقصد اس گفتگو کا یہ تھا کہ ہم کرتے رہے ہیں اس طرح کے کامپرمائز لیکن لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پنجاب کی قوم کو کم تر ہے یا پشتون قوم کے بارے میں کوئی بھی بندہ پنجاب میں دی ازاد میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کیا جو پشتون ہیں ان کے پنجابیوں کے بارے میں باعث نہیں ہے ہر قوم کا دوسری قوم کے بارے میں ہوتا ہے اچھا یہ میں کئی دفعہ گھر میں میری اپنے والد صاحب سے اس چیز پر بحث ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے لوگ ہیں اس طرح کی ہوتے ہیں اچھا میں ان کو جو ہے نا اس بات پر ڈسکریج کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اب وہ یہ ایک نئے ذہنیت کا نام ہے ہر ذہنیت کے لوگ ہر ذات میں پائے جاتے ہیں آپ ان کو جو ہے نا پراپر ٹیگنگ نہ کیا کریں ٹھیک ہے لیکن لوگ کر رہے ہیں نا یعنی کہ اب یہ ہے کہ وہ اسی طرح this is how they have grown up ٹھیک ہے ہم اس کے بارے میں ذرا زیادہ sensitive ہو گئے ہیں ہونا بھی چاہیے اور میرے اہلے کے یہ والی جو جاری debate ہے اس کا ایک فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ next time کوئی بھی بندہ اس معاملے میں مختات ہوگا لیکن یہ next time کب آتا ہے جب اگر کوئی اس طرح کی بات عمران حان کرے گا تو یہ بادر ہی نہیں کریں گے اور جو ان کے جو پی ٹی آئی جو پشتون chapter ہے نا وہ بھی بادر نہیں کرے گا اگر کوئی بندہ اور بات کرے گا تو اس پہ بہت زیادہ ہنگامہ کھڑا ہوگا اس پہ overall نہیں ہونا چاہیے یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستانی ہیں کئی وہ باہر دیشتگردی کے cases میں پکڑے جاتے ہیں west میں اچھا وہ آتا تھا جی کہ پاکستانی origin کا ایک بندہ ہمارا یہ اطراز ہوتا تھا جی یہ برطانوی origin کا بندہ ہے برطانیہ میں پلا بڑھا ہے اچھا یہ تنقید کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اب وہ زیادہ تر وہ کہتے ہیں مسلم یا وہ اتنا پاکستانی نام یا اس طرح کا کوئی وہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ایک طارف جو ہے یہ ساتھ سے چل رہا ہوتا ہے اب یہ ہے کہ ہمیں محتاج ضرور ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اس کو عزاز انڈسٹینڈ کرے نا میں اس کو ایسی طرح انڈسٹینڈ کرتا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں مجھے کے پی کی عدالتوں میں بھی واسطہ پڑا ہو گیا ہے میرا جو ایک فرس ٹائم کے پی سے واسطہ ہے وہ عدالتوں کے ذریعے ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیٹیل میں گئے بغیر عزاز ادھر جو جج صاحب ہیں اور جو بندہ کو میرے حلاف کوئی کیس کسی کا تھا وہ آپس میں 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 نہیں ادھر پشتو جانتا وہ آپس میں پشتو میں بات شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھئی میں بھی اس کیس میں فریق ہوں آپ نے مجھے بلایا مجھے پوچھ تو لیں کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ڈسکرمنیشن ہے ٹھیک ہے ادھر جو ہے یہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ بات ہے حد تک بعض اوقات میں نے تو اس حد تک بھی فیل کیا کہ یہ جو ہے کہ ایک بندہ کسی اور قومیت کا ہے تو دوسرے جو ہیں نہیں کہ وہ ہی ان کو اتنا زیادہ قریب لے آتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ میرے اس کے باوجود ادھر بہت سارے دوست بھی ہیں تو اس کو میں کوئی جنرلائز تو نہیں کر رہا لیکن میرے اپنے ایکسپیرینس بھی ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے عمر میں ایک ارز کروں میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان میں یہ جو قوم ہے نا سندھ کی قوم بلوچستان کی قوم پشتون پتھان قوم پنجاب کی قوم یہ قومیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں بائسز ہیں بائسز پڑھائی جاتے ہیں بائسز ہوتے بھی ہیں ہیں بائسز لیکن آپ یہ کہنے کہ کوئی خلاف ہیں تو آنسر ہے نو نہیں شاہی خلاف نہیں ہے میں اس پوائنٹ پہ آتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ان قوموں کے اوپر ایک اشرافیہ ہے جو اختیارات اقتدار انفلنس کا حمل ہے موجودہ جو ویو ہے نا وہ ہے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں عمران خان صاحب موجودہ ویو یہ اقتدار کی جنگ میں یہ بات ان کے فائدے میں جاتی ہے کہ کوئی بندہ اگر پنجاب سے بات کرے یا یہ مریم نواز ہے یا نون لی کا کوئی لیڈر ہے یا سندھ میں اگر چلے جائیں تو بلاول بھٹو زرداری ہیں اگر وہ کوئی بات کریں ایسی ان کو یہ پکڑ لیں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ انٹی پشتون ہے یا یہ انٹی فلانکوم ہے ٹھیک ہے یہ اس کو پی ٹی آئی جو ہے نا اپنے فائدے میں دیکھ رہی ہے اور اس فائدے اور نقصان کے کھیل میں پاکستان برباد ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں پاکستان کی بربادی کی ایکزامپل دیکھیں کہ عدالت میں پیشی ہے عمران خان صاحب کی یہاں پر توڑ پھوڑ ہوئی ہے سارا میڈیا پہ وہ چیزیں چل رہی ہیں لاہور میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے اسلام آباد میں جو پیشی ہوئی اٹھارہ مارچ کو انچاس پولیس والے سینئر پولیس آفسر سے لے کر ایک جو پولیس کا معمولی اہلکار ہے معمولی اہلکار تو نہیں کہنا چاہیے ایک پولیس کا جنئر اہلکار ہے وہ تک زخمی ہوئے پولیس والوں کی اور عام لوگوں کی موٹ سائیکلیں جلا دی گئی ہیں سرکاری گاڑیاں پڑھا دی ہیں یہ بیسیکلی ایک نفرت کا کھیل ہے اور نفرت اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں آپ جو سمجھتے ہیں کہ آپ کے ایجنڈے کے رام ارکاوٹ ہے ابھی یہ پنجاب کے خلاف نفرت استعمال ہو رہی ہے کل کلان یہ پشتونوں کے خلاف بھی ہو سکتی ہے پرسوں یہ بلوچ بھائیوں کے خلاف بھی ہو سکتی ہے ترسوں یہ سندھی بھائیوں کے خلاف بھی سکتی ہے یہ نفرت کا کھیل باندھ ہونا چاہیے بس یہ جو نفرت کے کھلاڑی ہیں ان کی بڑی محارت ہوتی ہے اور یہ اس کو استعمال کرنا جانتے ہیں اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ نے اتنا عقل دیا ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں ٹھیک بار تو پتہ نہیں اس کی کیسے سمجھ آئے گی لوگوں کو لیکن میں رہ لے کہ میں اسی لیے یہ جو انتی محبت ہے نا جس طرح ہم لاسٹ ٹائم بھی بات کر رہے تھے میں اس کے محالف اس لیے ہوں کہ بندہ ویسے سوچنا چھوڑی جاتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں یہ کوئی ایسی صفت والی بات نہیں ہے اور اس کو ہمیں انکریج بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جی وہ کارکن جو ہے نا جی وہ ان کے محبت میں فضا ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے لیڈر ہے اس کو پروائی نہیں وہ اس کو جوتے کی نوک پر نہیں لگتا اس کے لیے اس کی اہمیت جو ہے وہ ایک اندن سے زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے کارکن جو ہے وہ جتنا ریشنل ہوگا جتنا وہ کہے گا کہ جناب آپ کل تو یہ فرما رہے تھے آج آپ نے کوئی اور بیان دے دی ہے یہ کیا ہے اس طرح کا کارکن ہوگا تو لیڈر کی اکاؤنٹیبلیٹی بھی ہوگی یہ نہیں ہے کہ لیڈر جو ہے پورے دنیا کو اکاؤنٹیبل کرنے نکلا ہو اس کو کو پوچھے ہی نہ کہ بھائی کل تم یہ بات کر رہے تھے آج یہ کر رہے ہو تم چاہتے کیا ہو تو چلیں میرے حالی شاہ صاحب آگے وہ جو انڈیا کے حوالے سے جو کوئی ڈیویلپمنٹ ہے اس پر ہمیں کو بتائیں کیا ہو رہے ہیں سریما صاحب موٹی بات کا آغاز کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان میں اس وقت شنگھائی کوپریشن ارگنیزیشن کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جس کا رکن پاکستان بھی ہے ہندوستان بھی ہے ہندوستان میں اس تنظیم کے تحت مختلف شعبوں میں جو مذاکرات ہیں وہ ہو رہے ہیں پاکستان کو اس میں دعوت تھی مختلف شعبوں کے حوالے سے جن شعبوں کے حوالے سے سیشنز وہ مکمل ہو چکے ہیں پہلے ان کا بات کرتے ہیں جو رہتے ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کو انرجی اور پاور کے سیکٹر میں دعوت تھی خورم دستگیر صاحب انہوں نے جانا تھا وہ نہیں گئے انہوں نے ورچول شرکت کی یعنی انٹرنیٹ کے لنک کے ذریعے وہاں پر شریک ہوئے پھر ہمارے چیف جستس صاحب کو دعوت تھی چیف جستس صاحب نہیں گئے تو جستس منیب صاحب جو ہے وہ انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے وہاں پر گئے یعنی ادھر ہی رہے نا ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی پھر تیسرے نمبر پہ دعوت تھی ہمارے کلچر کے جو مشیر ہے اون چودری صاحب وہ رکن ممالک جو ایسی ہوکے ہیں وہ بھی نہیں گئے اور وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے وہاں پر شریک ہوئے اور جو بھی رکن مالک کے درمیان گفتگو ہونی تھی انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شرکت کی اپنی تقریر کی دو جو تین شعبیں وہ رہ گئے اور پوری دنیا کی پرٹیکلرلی اس ریجن کی نظریں پڑی ہوئی ہیں پاکستان کے اوپر اس لیے کہ انہوں نے شنگھائی کارپریشن اورگنیزیشن جو ہے اس نے ایسیوں نے دعوت دی ہوئی ہے ہندوستان کی طرف سے دعوت آئی ہوئی ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو وزیر دفاع خارجہ آصف ان کو بھی دعوت آگئی ہوئی ہے اور ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو کہ آج کل نہیں ہے لیکن وہ عوضہ تو ہے تو ان کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ وہ آئیں ہندوستان میں آئیں اب میری اطلاعات کے مطابق اب تک کی جو ڈسکشنز ہیں ان کے مطابق بلاول بھٹو زرداری اور خواجہ محمد آصف یعنی کہ ہمارے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع میری اطلاعات کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ وہ جائیں گے ہندوستان میں اگر اس دوران کوئی ایسا واقعہ رون مانا ہو گیا یا کوئی ایسی واقعہ ایسی کوئی ڈویلپمنٹ نہ ہو گئی کہ وہ دورہ منصور کر رہا ہوگا اس کا اناؤنس کر دیا جائے گا لیکن ابھی فوری اناؤنس نہیں کیا جائے گا ڈیٹس جب قریب آئیں گی تب اناؤنس کیا جائے گا لیکن میری اطلاعات کے مطابق یہ دونوں صاحبان وہاں پر جائیں گے اور شاید ایک آدھ بندہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی ڈویلین ہے کیونکہ ہماری نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کوئی نہیں ہے ایک آدھ بندہ شاید ہماری نیشنل سیکیورٹی ڈویلین سے سیکیورٹی لیول کا کوئی آفسر وہ جائے گا شاید بیسے اگر جب تک ایڈوائزر نہیں میں رہ لیکن آپ کو بھی لے جائیں تو کوئی اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے جی چیما صاحب میں تو خواہش مند ہوں کہ اس تاریخی واقعے کو لیکن جس طرح آپ انفرمیشن دے رہے ہیں نا مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ساتھ جا رہے ہیں چیما صاحب بس دعا کریں میں جاؤں لیکن میں سرکاری خرچ پہ نہیں جاؤں گا کبھی نہیں یار کیا بات ہوگی سرکاری خرچ میں کیا مسئلہ ہے نہیں نہیں چیما صاحب نہیں سرکاری خرچ پہ نہیں ہم اگر گئے تو ظاہر ہے جس ادارے کے لیے ہم کام کرتے ہیں ہم جیو کو کہیں گے نا کہ جیو ہمیں پیسے دے اور ہم جائیں گے تو کیوں نہیں جائیں گے یہ تاریخی واقعہ تو یہ چیما صاحب یہ اگر ہو گیا تو امن تو دونوں ملکوں کے درمیان فوری طور پہ نہیں آ رہا یعنی کہ جو سے کہا ہے تمام مسائل تو فوری آل نہیں ہوں گے لیکن ایک اس طرف قدم ہوگا دوبارہ سے ایک جی ریوائیول ہوگا اور چیما صاحب یہ بات بتانی آپ پہ ضروری ہے کہ ابھی پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک فیڈرل لیول کی گورنمنٹ ہے جو ہندوستان کے الیکشنز ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی نئی جو اپرشنٹی آنی ہے نا کوئی پیدا ہونی ہے وہ پاکستان کے انتخابات اور ہندوستان کے انتخابات کے بعد ہوگی لیکن اس سے پہلے ہومورک کی ضرورت ہے اگر یہ دونوں ہمارے رہنماں ادھر جاتے ہیں تو آئی ہوپ کے بہتری کی طرف ایک پیشرت ہوگی کیونکہ ایک تھوڑا سا بیٹ پیچ ہو گیا پاکستان کے وزیر خارجہ اور ہندوستان کے فورنمنٹر کے درمیان ایک بیٹر ایکشنج ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس کا نقصان بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اگر وہ بیٹر ایکشنج نہ ہوئی ہوتی تو دونوں ملکوں کے جو قیدیوں کی ریلیز ہے وہ رک نہ جاتی وہ رک گئی اس میں ہارٹ آ گیا تو بڑا نقصان آئی ہے اللہ کرے کہ یہ فائدہ کی شکل میں آگے بڑے اور ہمارے دونوں ملکوں کے خالی پاکستان کے دستان کے ساتھ ہی نہیں پاکستان کے افغانستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں ایران کے ساتھ بھی ہوں چین کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہے ہی آپ تو اشاری ویسی شانتی چاہتے ہیں کہ ایک خطے میں ایک امن ہونا چاہیے بلکل آپ نہیں چاہتے آپ نہیں چاہتے آپ چاہتے کہ کچھ چلتا رہے ہیں نہیں چاہتا ہوں لیکن مجھے لگ رہا کہ میرے چانے سے کوئی فرق نہیں پڑنے نہیں لیکن ہمیں چانا بھی چاہیے اور اس کا اظہار بھی کرتے رہا ہوں چاہیے یہ پاکستان کے مفاد کے لیے چیما صاحب ایز ای جنرلسٹ آپ لڑائی چاہتے ہیں اور ایز ای سیٹیزن آپ جو اینا امن چاہتے ہیں نہیں میں ایز ای جنرلسٹ بھی امن نہیں چاہتا ہوں میں بطور صافی بھی امن چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اگر امن ہوگا ہم سارے چیما صاحب آپ دیکھیں نا یورپ میں آپ ایک ملک میں گاڑی سے نکلتے ہیں دوسرا تیسرا چوتھا سارا یورپ آپ گاڑی پہ پھر سکتے ہیں یا شپ جہاں پر نہیں ہوگا تو وہاں پہ شپ پہ چلے جائیں گے کوئی کوئی اتنی سخت نہیں ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ ہندوستان کے جو نیپال کے ساتھ تعلقات ہیں آپ اور میں کٹھے نیپال میں تھے آپ کو پتا ہے کہ نیپال کے شہری اپنا ڈرائیونگ لیسنس دکھاتے ہیں اور وہ اندوستان میں داخل ہو جاتے ہیں شاہی ویسے اگر یہ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو ہم کئی دفعہ ادھر جا کے جلندر امرت سر ہم کوئی کھانا کھا سکتے ہیں بلکل صحیح بات ہے آپ ممیشہ کھانے کے بارے بھی سوچیں چیما صاحب کھانے سے بھی آگے کی سوچیں شاہی یہ آپ نے پھر بات کرنی ہے لیکن جو ہے نا مجھے پنجاب بہت اچھا لگتا ہے آنے نہیں سی میں سے یعنی اصل میں نا اپنی زبان کی ایک کشش ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کے حلاف تاثب ہے ایک اپنی زبان سے اور ان سے ایک پیار اور ادھر جا کے وہ ہی ہم چونکہ پنجاب سے ہیں تو وہ اسی طرح لگتا ہے گھر سے گھر تک والی بات لگتی ہے چیما صاحب میں تو سارے ملکوں کو پتہ ہوں چیما صاحب ہندوستان میں جو ہے ایک آج کل بڑے مشہور سنگر ہے ڈاکٹر ستندر سنگھ ڈاکٹر ستندر سرتاج ان کا نام ہے یہ پی ایچ ڈی کیا ہے انہوں نے میزک میں اور چیما صاحب پنجابی زبان میں وہ گانا گاتے ہیں لکھتے بھی پوٹی شوٹی بھی کرتے ہیں پنجابی اگر زندہ ہے نا تو سکھوں کی وجہ سے زندہ ہے یہ جو پاکستان والے پنجاب ہیں انہوں نے تو اس کا ویسے گلہ دبا دیا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی پنجابی نہ بولیں داکٹر ستندر کو آپ ضرور سنیے میں سٹرانگلی ریکمینڈ ان کو ضرور سنیے اس کو کیا سننے ہیں اصل میں بالی وڈ جو ہے نا بالی وڈ کا میوزک جو ہے وہ سکھوں کی مرہونے منت ہے جی جی پنجابیوں کی مرہونے منت ہے لیکن چیما صاحب میں آپ کو اگلی بھی بات بتا دوں اب سننے میں یہ آگیا ہم تو فلمیں دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے نا بالی وڈ کو بھی جو ساؤت کی فلمیں وہ کاٹ گئی ہیں جی جی جو ساؤت کی فلمیں ہیں نا تیلگو اور دوسری لینگویجز کی فلمیں وہ نکل گئی ہیں وہ بہت آگے چلی گئی ہیں چاہیے آگے چلیں ہم بھی آگے چلیں جی آگے چلتے ہیں تو وہ اس پہ کیا ڈیویلپمنٹ ہے وہ جو ریپ والا واقعہ ہو گیا ہے جی چیما صاحب جو اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو میں جو ایک افسوسناک ریپ کے واقعے کی اطلاع تھی اس پہ جو خاتون ہے اس کا میڈیکل ہو گیا ہے خاتون کے وکیل جو ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے پرویز بھٹی صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس میڈیکل کو ان سے شیر نہیں کیا گیا یہ رائٹ ہے وکٹم کا بھی اور وکٹم کے وکیل کا بھی کہ ریپ کا جو ریزلٹ ہے اس کو شیر کیا جائے تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ پولیس نے ان کو دھمکیا دیا اور لوگوں نے بھی ان کو دھمکیا دیا کہ وہ اس معاملے کے آگے نہ پڑھیں جی دھمکیاں دی گئی ہیں بقاعدہ اور شیما صاحب ایک اور ڈویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ مجھے مختلف حکومتی اعلیٰ حکومتی شخصیات نے بھی رابطے کی ہیں مختلف جنرلسٹ بھی کال وغیرہ کرتے رہے ہیں لیکن اعلیٰ حکومتی شخصیات نے بھی مجھ سے رابطہ کیا ہے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ حکومت کے لیول پہ بھی اس میٹر کا نوٹس لیا گیا ہے اور اس میٹر کو ریزالف کرنے کی کوشش یعنی جیسے کہتے ہیں اوٹ آف دی کوٹ ریزالف کرنے کی کوشش وہی نا بات اصل میں آپ والی دیکھیں نا آپ نے بڑی خوبصورت کل بات کی تھی کہ یہ الٹی میٹلی پیسوں کے اوپر بات ہوگی ایک تو یہ ہے کہ جو ہے نا ویانہ کنونشن کے تحت آپ ڈپلومیٹ کے حلاف کو ایکشن بھی نہیں دے سکتے زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے ملک اس کو ایکسپیل کر دیں آپ واپس بھی دیں اس کو نا پسندیدہ قرار دے دیں اور ہمارے کیس میں تو اس صرف ویانہ کنونشن نہیں ہے ہمارے جو لون کنونشن چل دے نا بہت سارے ہمارے کیس میں کشکول کنونشن بھی ہے کشکول کنونشن تو اس وجہ سے یہ ہی ہوگا کہ اس خاتون کو کوئی ایک منیٹری کمپنسیشن دینے کی کوشش کی جائے گی اور جو ہمارے جو عرب امبیسٹر ہیں عرب امبیسٹر نہیں عرب سفارتکار ہیں ایک ایک عرب ملکی سفارتکار ہیں نہیں تو عرب امبیسٹری ہوگے نا یعنی میں تو یہی ایسے جیسے نا کہتے ہیں پاکستانی امبیسٹر اچھا یعنی کہ آپ سوری ڈیپلومیٹ ہاں یعنی کہ میں امبیسٹر کا ورڈ استعمال کر گیا تھا تو جو ڈیپلومیٹ ہے وہ میرے حالے اس کو واپس بھی دیں گے تو انیوے جو ناظرین کوئی لیٹسٹ ہمارے پاس پہنچے گی عزاز جو ہیں وہ اس پر گہری نظر رکھی ہوئے ہیں اور آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے اور جو بھی آپ کا فیڈبیک ہے ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ آپ کو بیان کریں بعض اوقات آپ لوگ جو ہیں کئی ان کے وہ ڈسکرج بھی ہوتے ہیں یا کسی کا کوئی ہرٹ بھی ہوتا ہے تو درہا ہمیں بھی انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں ہم بھی دوسروں کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی یہ تاثب یہ والی چیزیں کم سے کم ہو اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں کوئی انفرمیشن شیئر کرنی ہو تو ٹاک شاک ٹیپل سیون ایڈ جی میل ڈاٹ کام پر شیئر کریں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ